نیٹلیس اکاؤنٹ کتنا ڈیٹا یوز کرتا ہے یہ تو بہت بہت مسئلہ ہے پتہ نہیں مجھے اکاؤنٹ میں خرید لوں گا لیکن پتہ نہیں کتنا ڈیٹا اس میں یوز ہوگا میں اگر پیکج لیتا ہوں ختم ہو جائے گا اور مسئلہ ہوگا مجھے پتہ نہیں یہ کتنا ڈیٹا یوز کرتا ہے یہ سب کچھ بتاتا ہوں آپ سب کو لیکن اس سے پہلے میرا چینل سبسکرائب کیجئے تو بھائی آپ سب کو جیسے پتہ ہے کہ نیٹپلیکس ایک بہت زیادہ مشہور سٹریمنگ بلیڈ پارم ہے جہاں پر آپ نئی نئی سیریز اور نئی نئی موویز دیکھتے ہیں اس کے لئے الگ سے ایک اکاؤنٹ آپ کو خریدنا پڑتا ہے ون سکرین تین سو سے چار سو میں مل جاتا ہے ٹو سکرین چھ سو سے آٹھ سو میں ملتا ہے ہزار تک بھی چلا جاتا ہے اس بیس پر جو ہے نا یہ اکاؤنٹ بکتے ہیں مہینوں کی حساب سے اس کے پیکج ہوتے ہیں دو مہینوں کی بھی ہوتے ہیں لیکن لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ اگر میں اکاؤنٹ خرید ہو اور اس میں میں پیسے خرچ کروں تو پھر ڈیٹا اس کے لئے کتنا چاہیے ہوگا تو بھائی اصل میں نیٹپلیکس کے جو اپیشل ویف سائیڈ ہے اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ اسے نارمل کوالیٹی میں دیکھتے ہیں تو نارمل کوالیٹی میں جو ٹی وی پہ آپ کی نارمل چینل چلتے ہیں اس کوالیٹی میں اگر آپ دیکھتے ہیں تو آپ کا تقریباً ایک جی بی یا ساتھ سوئی بی کا جو ہے نا وہ ڈیٹا پر ہاور وہ لگتا ہے اس کے ساتھ اگر آپ جو ہے نا اس کو ایجڈی میں دیکھتے ہیں ایجڈی میں تو پر ہاور آپ کا ڈیٹا جو ہے نا وہ تقریباً تین جی بی کا ڈیٹا آپ کو لگے گا صحیح ہے تین جی بی کا ڈیٹا آپ اگر آپ ایجڈی میں دیکھتے ہیں تو لکے گا اور اگر آپ الٹر ایجڈی میں اس کو دیکھتے ہیں الٹر ایجڈی ڈیپینیشن میں کیونکہ ایک نئی ڈیپینیشن ہے اور بہت جار ایک کرسک کرسکل کلیر اس کی تصویر ہوتی ہے اگر آپ ان ویڈیو کو اس میں دیکھتے ہیں تو تقریباً سات جی بیر تک آپ کا ڈیٹا لگے گا ٹھیک ہے تو بھائی لوگوں کہنے کا مقصد میرا یہ تھا کہ میں نے ایک دو سے بھی پوچھا اس بارے میں تو اس نے کہا وہ اصل میں نیٹ فلکس کے اکاؤنٹ بیجتا ہے تو اس نے مجھے بتایا کہ اگر آپ اس کو لو کوالٹی میں دیکھتے ہیں تو گنٹے کے اساتھ سے تقریباً تین سویم بی آپ کا خرچ آئے گا آپ اس کو اگر سٹینڈر سٹینڈر ریزولیشن میں دیکھتے ہیں جیسے عام ویڈیو کی شکل میں تو تقریباً آپ کا سر سویم بی کا لگے گا اور ایجڈی میں دیکھو گے تو تین جی بی اور ایجڈی میں دیکھو گے تو پھر ہاور آپ کا ساتھ جی بی کا انٹرنیٹ خرچ ہو گا ٹھیک ہے تو آپ اندازہ لگا لیجئے کہ کتنا زیادہ ڈیٹا اس کیلئے درکار ہے تو ان لوگوں کو جو نیٹ فلکس کے اکاؤنٹ خریدنا چاہتے ہیں ان سے میں ہی ریکوز کرتا ہوں کہ اگر آپ چار سو روپے چھ سو روپے ہزار روپے خرچ کر کے نیٹ فلکس کے اکاؤنٹ کو خریدتے ہیں تو ساتھ میں آپ کے پاس اس بات کی بھی طاقت ہونی چاہیے کہ آپ اس کیلئے جو ہے نا وہ ڈیٹا کا بندوبس کریں نیٹ فلکس جو ہے نا اچھا خاصا ڈیٹا خرچ کرتا ہے ٹھیک ہے تو اس سے پہلے آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ آپ اس کیلئے فیک ہی چارنج کر سکتے ہیں کی نہیں تو یہ لوگ زیادہ تر سوالات پوچھتے ہیں جو ہے نا انٹرنیٹ پہ اور اس کے بارے میں میں نے بتانی کی کوشش کی امید ہے آپ لوگوں کو یہ پسند آیا ہوگا اس کے علاوہ اگر آپ لوگوں کی ذہن میں کوئی اور سوال ہے تو وہ بھی آپ لوگ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں تاکہ میں کوشش کروں آپ لوگوں کی مدد کرنی کی اس میں اور اسی کے ساتھ میں آپ سب سے اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ